سلام نمستہ سترکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی اسلاموفوبیا کا سب سے بڑا چہرہ ایمینوال میکرون جس نے ہمیشہ اسلام کو ٹارگیٹ کیا ہے اس کو زوردار تماشا لگ گیا ہے اور یہ ڈائلوگ نہیں ہے پورے ہاتھ سے زوردار تماشا ایک دم ہتیلی جمعہ کے کنپٹی پر زوردار تھپڑ کسی شخص نے فرانس میں ہی مار دیا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اب تک دو سے تین لوگوں کو ایرسٹ کیا گیا ہے اور امید جتائی جا رہی ہے کہ اور بھی زیادہ اس میں گرفتاریہ ہو سکتی ہے معاملہ اس پرکار ہے کہ لگاتار لوگ ڈاؤن کے چلتے لوگ وہاں کے پرشان ہیں بزنس پوری طرف چھو چکا ہے اور لگاتار اس میں جو ہے ایمینوال میکرون جو نفرت بھی پھیلے آ رہے تھے اور اسی بیچ میں جب انہوں نے انلوک کی پرکریا شروع کری انہوں نے کئی دکانوں کو کھولنے ہو کہہ دیا شاپنگ مال کو کھولنے ہو کہہ دیا بڑے بڑے مالز کو کھولنے ہو کہہ دیا اسی بیچ میں وہ اگلے سال کیوں 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 ان کا چناو ہے دوبارہ سے ان کو اپنا پروپاگنڈا رنگ کرنا تھا تو جیسے ہی اوپننگ شروع کری انلوک شروع کیا یہ جگہ جگہ جا کر لوگوں سے ملاقات کرنے لگے چناوی پرکریا سمجھ میں رہی رہی رہ کہہ نہیں ہاں تو ایسے میں کیا ہوا ڈروم ایک علاقہ ہے ڈروم علاقے میں یہ ایسی گئے تھے یا ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کے بیچ میں ایسی بیچ میں ایک طرف جنتا بہت ساری بھیڑ کھڑی تھی اور بیرکیٹس بھی لگے ہوئے تھے وہاں سے لوگوں نے آواز دیا ان کو میکرون 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 لچکتے وہاں پہنچ گئے اب جیسے ہی میکرون وہاں پہنچے تو بیرکیٹ کے اس طرف ہری شڑ کے اندر مو پہ ماس لگایا وہ انسان نے بڑے محبت سے ان کو بلایا اور جیسے ہی ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملاتے ہی دوسرا ہاتھ سے تھپڑ اتنا زور کے مارا کہ ایمینوال میکرون کو دن میں ہی تارے نظر آگئے اور جلدی سے ان کے گارڈز نے ان کو بچا لیا دوسرا دو چار تھپڑ اور ہی لگ جاتے ہی حالانکہ ایک تھپڑ سے ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے دوستو وہ تصویر آپ کے سامنے دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ شخص ڈاؤن ویڈ میکرون کے نعرے لگا رہا تھا کیونکہ زیادہ تر اب وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم میکرون سے پریشان ہو چکے ہیں میکرون کی حرکتوں کی وجہ سے چاہے وہ اسلاموفوبیا ہو چاہے ان کی راجنیتک کمزوریاں ہو اور یعنی وہ کبھی لوگ ڈاؤن کر دینا کبھی اُلٹے سیدھے بیان دے دینا اُلٹے سیدھے فیصلے سنا دینا کل ملا کے بہت ہی زوردار قرارہ تھپڑ پڑیا ہے اندھبکتوں کو باپ لیکن بہت سارے ان کے اندھبکت ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھپڑ تو نہیں پڑا نہیں پڑا لیکن ویڈیو میں آپ نے دھیان سے سنا اگر ہوگا تو زور کے تھپڑ لگنے کی آواز آ رہی ہے دوستو اب ان کے تھپڑ لگنے کے بعد سے بھارتی راجنیتوں کو بھی ڈر بیڑ گیا ہے کہ اس کا سورہ ہمیں کیونکہ ہمارے کیل دیوال صاحب بہت پٹے ہیں خیر پٹ پٹ کر آدمی یہاں تک پہنچ گیا ہے لیکن اب اگر کوئی پٹنے سے ڈر رہا ہے تو وہ بی جے پی کیونکہ کسان جو ہے تھان چکے اور کسان جو ہے قسم کھا چکے گی چھیتر میں اپنے گاؤں میں گزنا ہی نہیں دیں گے ورنہ گاؤں میں اگر گز گیا تو ان کی ہاں سمجھے تو کل ملا کے اب بھئی ایمینوال میکرون کی یہ حالت دیکھنے کے بعد بھاجپا کے انرطا بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں جنٹا کبھی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے بھائیو بنو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ہاں نہیں جانا چاہیے دوستو اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا لال وڑندب آگے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ریپورٹ کو یہ شیئر کر دیجئے گا میں ہوں رضا آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جائے ہیں تیرا باپایا موسیقی موسیقی